اسلام علیکم ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل دوستو بلوگر سیریز کی ایک اور ویڈیو میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی جو ویڈیو ہے اس کے اندر ہم دیکھیں گے بلوگر کے ہم تھیم بھی کسٹومائزیشن کیسے کر سکتے ہیں اور سیکنڈی یہ کہ آج ہم دیکھیں گے کون سی ایسی تھیم بلوگر کے اندر سے چوز کریں اور کون سی ایسی تھیم ہم باہر سے کسٹ ہم رکھیں اس کے اندر ایڈ کریں جس کے اندر ہمیں گوگل ایڈسن کی طرف سے اپروول لینے میں بہت زیادہ آسانی ہو جی ہیں دوستو آج کی اس ٹوپک میں ہم ڈسکس کریں گے کہ تھیم کی کسٹومائزیشن کیسے کریں گے تھیم کی انٹیگریشن کیسے کریں گے اور تھیم کم ڈیزائن کیسے کریں گے وہ بھی بلوگر کے اندر جی تو دوستو یہ ہے آج کی ہماری ویڈیو کا ٹوپک چلتے ہیں ٹوپک کی طرف لیٹس ٹارڈ ٹوپک جی تو دوستو ویلکم ٹو مائی پی سی سکرین یہاں پہ ہم دیکھ رہے تھے کل ہم نے بلوگ بنایا تھا یہ دیکھیں بلوگ کی چھوٹی سی بیسک سیٹنگز کی تھی جو ہی ہم بلوگ کی سیٹنگز کے اندر یہاں پہ ہم تھیم پہ کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں تھیم کی ساری یہ تھیم جو ہیں بلوگر کے جو اپنی تھیم ہے وہ آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہے کہ اس میں سے جو بھی آپ کے نیچ کے ریلیٹڈ آپ کا وہ ہو بلوگ ویب سیٹ بنانا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ تھیم کو چوز کر سکتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو کے اندر کہ یہاں سے ہم کون سی ایسی تھیم لیں جس کے اندر ہمیں ایڈس ان اپروول میں بہت زیادہ آسانی ہو پہلے میں آپ کو بلوگ دکھا دیتا ہوں کہ ابھی ہمیں بلوگ نظر کیا کیسے آ رہا ہے اور یہ تھیم ہوتی کیا ہے یہ بلوگ ہے یہ جو ڈیزائن نظر آ رہا ہے آپ کو یہ اس کی تھیم ہے اگر آپ کو مزید کلیر کرنے کے لیے آپ کو ایک اور بلوگر کے ویب سیٹ کھول کے دکھاتا ہوں ہم اس کو اوپن کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو ڈیزائن نظر آ رہی ہے ہوم سے لے کے یہ جو کلر سکیم ہے یہ جو ڈیزائن ہے یہ جو سوشل آئیکنز ہیں یہ سارے چیزیں یہ ایک تھیم ہے اس کو تھیم بولتے ہیں ایک اور بلوگر آپ کو ویب سیٹ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ایک اور تھیم ہے اور اس کا انٹر فیس اور اس کا ڈیزائن دیکھیں بیسیکلی جو ویب سائٹ کی لک ہوتی ہے ویب سائٹ کو دیکھنے کا طریقہ کار ہوتا ہے یا دیکھنا ہوتا ہے ڈیزائننگ ہوتی ہے اس کو ہم تھیم بولتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک تھیم ہے یہ بھی پریمیم تھیم ہے یہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ انگلی اگل چند ویڈیوز میں اس کا لنک پی دوں گا اور یہ فری اف کاسٹ دوں گا اور یہ بھی ویڈیو دیکھیں اور یہ ویب سائٹ دیکھیں یہ جو تھیم ہے یہ بھی پریمیم تھیم ہے اور اس پہ ہمیں گوگل ایڈسن کا پروول آلیڈی ملہ ہوا ہے لیکن میں آپ کو پریمیم کی طرف ابھی نہیں لے کے جاؤں گا ابھی ہم یوز کریں گے جو بلوگر کے اندر پڑی ہوئی تھیم ہے فری والی تھیم ہے وہاں سے ہم تھیم ایک استعمال کریں گے اور اس کے اندر اگر آپ نے صحیح طور پر کسٹومایزیشن اس کی کر لی تو اس کے اندر یہ آپ کو گوگل کی ایڈسن کی طرف سے اپروول مل جائے گا انشاءاللہ تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آ جانا ہے ایمپوریو میں ایمپوریو کو جی پہلی پہلی ہے نا اس کو آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ اس کا پریویو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا یہ اس کا پریویو ہے ٹھیک ہے اس کو آپ پریویو پہ کلک کر کے آپ نے اس کو اپلائی کر دینا ہے جو یہ تھیم اپلائی ہو جائے گی تو یہاں پہ ہم اگر اس کو ریفرش کریں گے تو اس کے ڈیزائن جو ہے وہ چینج ہو جائے گا کیونکہ تھیم چینج ہو جگی ہے یہ دیکھیں اب اس کا ڈیزائن اینڈ کلر سکیم جو ہے وہ چینج ہو گئی ہے تو اس کی ہم کسٹومایزیشن کیسے کریں گے اس کو ہم اپنے حساب سے ٹھیک کیسے کریں گے تو یہاں پہ نیچے آکے دیکھتے ہیں کہ ایک تھیم ہے تھیم کے ساتھ ہے لی آؤٹ لی آؤٹ پہ جب ہم کلک کریں گے تو اس کی ساری کوڈنگ کی طرح سے ایک ٹیبز جو ہیں وہ اوپن ہو جائیں گے ایک ایسا انٹرفیس اوپن ہوگا جس کے ذریعے ہم اس کو کسٹومایزیشن کسی بھی تھیم کے ہم کسٹومایزیشن کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں یہ آ گیا تھیم اس کو ہم سٹار سے لے کے اینڈ تک اس کو ہم ایڈڈ کرتے ہیں اور اس کو ہم تھیم کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی کسٹومایزیشن کرتے ہیں ہے ٹھیک ہے پہلی بات ہے ہیڈر ہیڈر کے اندر ہمیں پیج ہیڈک ہے یہاں پہ ہم کھولتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہیڈر ہے یہاں پہ آپ نے اپنے لوگو لگا دینا ہے اگر آپ کا لوگو ہے تو آپ یہاں پہ لوگو لگا دینا ہے اور باقی چھوڑ دیں لوگو ہم لگا لیتے ہیں کوئی اس کو ہم لے لیتے ہیں یہاں اس کو ہم لے لیتے ہیں تھوڑا سے لمبائی کی رخ میں ہے ہے اس ایمیج کو ہم لے لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم لکھتے ہیں انسٹیڈ آف اب ہم اس کو ریفرش کرتے ہیں تو وہاں پہ ہم کہتے ہیں ٹائٹل ڈسکرپشن نہ دکھا ہے تو یہ ہمیں لوگو ٹائپ دکھا ہے تو یہ دیکھیں یہ اس طرح کا ایک لوگو ایمیج یہاں پہ شو ہو گیا ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ نے اپنا ایمیج بنا کے اس کو ساتھ سیٹ کرنا یہ ٹاپ کے پیجز لسٹ ہے اس کو آپ نے شو کروا دینے ہیں اس کو جو ہی ہم شو کرتے ہم کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ سامنے ہوم پیج جا وہ ایک لسٹ جا وہ open ہو جاتی ہے سیو اس کے آگے ہم پیج کریئٹ کرنا دیکھیں گے نیکسٹ upcoming ویڈیوز میں کے پیج کریئٹ کیسے ہوتی ہے اور وہاں پہ ہم لسٹ کو لسٹڈ کریں گے اب یہ ہم دیکھتے ہم پیج کہاں پہ آیا یہ دیکھیں یہ ہے ہوم پیج یہ سارے یہاں پہ شو ہو جائیں گے ہوم پیج وغیرہ یہ پیج لسٹ ہے یہ فیچر پوسٹ ہے فیچر پوسٹ کا آپ ایزرٹ جیسے ہے ویسے رہنے دیں یہاں پہ آپ اس کی سیٹنگ مزید کر سکتے ہیں کہ کون سی فیچر ہونی چاہیے نیو ہونی چاہیے اولڈ ہونی چاہیے یا کوئی سپیسیفک ایک بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں لاسٹ والا ٹائپ آن ہے اگر اس کو بند کر دیں گے تو یہاں سے نیچے جو ہماری پوسٹ آ رہی ہوگی وہاں سے ایک کچھ سیلٹ کر کے ہم یہاں پہ فیچر پوسٹ رکھ دیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر جو آپ کی ریسنٹ پوسٹ ہے وہ فیچر رہے تو آپ اس کو جسٹ کلک کر کے سیف کر دیں جو بھی آپ کی نیو پوسٹ ہوگی یہاں پہ وہ فیچر ہوگی آگے ہم جب پوسٹ کریں گے تو اس کے اندر ہم وہ بھی سمجھ آ جائے گی یہ بلوک پوسٹ ہے پوسٹ کیسے نظر رہیں گی وہ یہاں پہ دکھایا ہوا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ایڈز ہیں یہ ابھی ایڈسن کا اپروفل ہمیں نہیں ملا ہوا تو اس کو اپنے بند کیا ہوا جو ہمیں ایڈسن کا اپروفل ملے گا تو ان کو اوپن کر دیں گے ٹھیک ہے اس کے نیچے آہ فوٹر ہے فوٹر کی اٹریبیوٹس چیک کر لیں بہت ہی سیمپل تھی میں بہت ہی لا جواب تھی میں یہاں پہ کوپی رائٹ آپشن ہے ٹھیک ہے آپ نے جسٹ کیا کرنا ہے یہاں پہ میں یہ اس طرح کا لکھ رہا ہوں کوپی پیسٹ کر رہا ہوں آپ بھی یہاں سے اردو جوبز ڈاٹ ایڈز کے جو لاسٹ والی یہ لائن ہے اس کو آپ کوپی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں میں نے یہ لکھ دیا ٹھیک ہے اس کو میں نے سیو کر دیا یہ ہے فوٹر کے اٹریبیوٹس اب میں ریفرش کرتا ہوں اس کو تو یہ دیکھیں کوپی رائٹ ایڈ ایڈ ٹوزن ٹوینٹی این ٹوزن ٹوینٹی ٹو یہاں پہ ایڈ ہو گیا اچھا اب کیونکہ ہم نے ابھی تک کوئی پوسٹ نہیں ڈالی تو یہاں پہ کچھ بھی نظر نہیں آرہا اس کی مزید ہم یہاں پہ ٹیپز جہاں وہ ہم شو کروا دیتے ہیں یہ دیں گے سب سے پہلی جو سائیڈ بار ہے سائیڈ بار کون سے ہوتی ہے یہ جو ہے یہ نیچے سائیڈ بار آ رہی ہے سائیڈ بار میں سب سے ایڈڈ سن کی طرف سے جو لگا بلوگ سےー چلیہ لگا سکتے ہیں یہاں پہ برچال کیا لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں بلوگ سرچ سے سوچ رکھانے چاہتے ہیں لنکس دکھانا چاہتے ہیں کو پہ کولٹ پوسٹ کو Corn cuales دکھانا چاہتے ہیں پیج کی ھیک نے چھاہتے ہیں تو یہاں پہ ہم چھاہتے ہیں کنتٹ ف آرم لگا نا چاہتے ہیں تو وہ لگا سکتے ہیں اور دیکھیں تو پہ کر ایک واقع ہے تو ممنٹی کا range دوسری سائیڈ بار اس کے اندر ہم یہ چیزیں لگا دیتے ہیں پرپلر پوسٹ ہے اس کے نیچے ہم لگا دیتے ہیں ٹرانسلیشن ورٹیکل ہوریزنٹلی ڈراب ڈاؤن کر دیتے ہیں ڈراب ڈاؤن کا مطلب ہے نیچے کی طرف ٹرانسلیٹ کو لے گا میں وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں کیسے ہوگا اور ہم نے نیچے کلیہ تھا کونٹیکٹ فارم اب سائیڈ بار یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دو آ رہی ہیں کونٹیکٹ فارم کونٹیکٹ فارم پہ یہاں پہ سب سے نیچے چیز نیچے لگا دیتے ہیں اور پپلر پوسٹ کو اس کو بھی ہمیں نیچے لگا دیتے ہیں پپلر پوسٹ کو سیو اس کو ہم سیو کر دیتے ہیں سیٹنگز کو یہ جس ڈرائگن برو پہ بہت ایزی ہے جو جو چیزیں آپ کو یہاں پہ چاہیے وہ آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ویو بلوگ ہم بلوگ کو دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں سرچ بلوگ آگیا باقی چیزیں آگئیں ٹھیک ہے اب ہم ایک ڈمی سی پوسٹ کر کے دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو باقی چیزیں جو ہے وہ ایزی لی کلیر ہو جائیں ٹھیک ہے ہم یہاں سے کوئی پوسٹ اٹھا لیتے ہیں ڈمی سی اسی کی پوسٹ ہم کوپی کر لیتے ہیں تھوڑی سی ٹھیک ہے تاکہ آپ کو وہاں پہ تھوڑا سا ایڈیا ہو جائے یہ ٹائٹل ہے کنٹرول سی تو یہاں پہ ہم نے نیو پوسٹ پہ کلک کر دیا یہ دیکھیں اس کی لیے بھی پریشان نہیں ہونا نیکسٹ اپکومنگ ویڈیوز کے اندر ہم یہ چیز بھی آپ کو سکھائیں گے اور اس کے اندر بھی ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے اب ہم اس کو ریفریش کرتے ہیں یہ دیکھیں اب ایک جو تھی ہماری فرسٹ والی جو بھی ریسنٹ پوسٹ ہوگی وہ یہاں پہ فیچر ہو جائے گی جو آلیڈی پوسٹ اویلیبل ہے وہ یہاں پہ نیچے بلوگ پوسٹ بنتے جائے گی ایسے سارا یہ پیج بھرتا جائے گا سات آٹھ پوسٹ جو مین پیج پہ رہیں گی باقی جو ہیں نیکس پیج پہ نیکس پیج پہ نیکس پیج پہ وہ اس طرح میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں اس کا ہوم پیج یہ ہوم پیج اس طرح کا آپ نے اس کو دیکھتے ہوئے آپ نے یہاں پہ لیبلز بنانے ہیں آپ نے یہاں پہ بلوگ آرکائیو بنانے ہیں سوچل پلگنز بھی آپ نے ایڈ کرنے ہیں اچھا یہ جو بلوگر کی تھی جو آلیڈی اس کی بلوگر کے اپنی تھیم تھی اس کے ہم کسٹمائزیشن کر رہے تھے اگر ہم یہاں سے کوئی اور تھیم لے کی آئیں یہاں پہ کلک کریں تھیم پہ اوپر تو یہ کسٹمائز تھیم ہے اس پہ آپ نے کسٹمائزیشن کی اگر آپ کو کسٹم تھیم یہاں پہ ایڈ کرنی ہے تو آپ وہ کیسے ایڈ کریں گے تو یہاں جس یہاں پہ ہم کلک کریں گے نیچے یہاں پہ ری سٹور پہ کلک کریں اپلوڈ جو آپ کی تھیم کی جو پڑی ہوگی فائل آپ نے اس کی لے کی آنا یہاں پہ یہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں بلوگرز کی تھیم پڑی ہوئی ہیں اس کو ہم نے جسٹ چوز کیا تھیم کو اور یہ سٹورڈ ہوگی اب ہم بلوگ کو چیک کرتے ہیں کہ ہمارے تھیم کے ساتھ ہوا کیا ہے تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پہ ہماری جو تھیم ہے وہ ٹوٹلی ایٹومیٹکلی چینج ہو گئی ہے اور اس کی ہم دوبارہ سے کسٹمائزیشن ہم کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کوپی رائٹ وغیرہ یہ سارا ہے اس لگے یہ سوشل آئیکن اس کے لگے ہوں تھیم کے اندر آلڈی سارے چیزیں ہیں اس کی سیٹنگز کیسے کریں گے جیسے پہلے اس تھیم کی لے آؤٹ میں جا کے اس کے ہم کسٹمائزیشن کر رہے تھے سیم ایز اس کے اندر بھی ہم اس کی کسٹمائزیشن کریں گے پہلے ٹوپ منی دیکھیں گے پھر سوشل آئیکنز دیکھیں گے جو جو آئیکنز آپ کو چاہیے ہوں گے وہ آپ نے رکھ لینا ہے باقی آپ نے ڈیلیٹ کرتے جانا ہے یہ ہیڈو رائٹ ہے اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے یہ کوئی چیز نہیں ہے یہاں پہ منیو ہے منیو ٹائپس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کون کون سے آپ کو منیو یہاں سے فیچرز آپ کو چاہیے اور کون کون سے آپ کو نہیں چاہیے جو آپ کو چاہیے وہ آپ نے یہاں پہ رکھ دینا ہے اور جو آپ کو نہیں چاہیے وہ آپ نے یہاں سے ڈیلیٹ کر دینا ہے آپ نے کیسے ڈیلیٹ کرنے ہیں یہاں پہ ایڈٹ کے بیٹن پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں منیو آ رہے ہیں ڈراغڈ ہو گاں کوئی بھی آپ کو اگر نہیں پسند آ رہا ہے کوئی بھی منیو آپ کو نہیں چاہیے تو جس آپ نے اس کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دینا�ا boleh کا ملاب spider کر دینا یہاں سے دیلیٹ ہو جائیں گے سے دیکھیں وہ جو فیچر تھے وہ جو فیچر تھے وہ ڈیلیٹ ہو گئے جو آپ اپنے ویشنا تھے سرین فیچر سرین بھی سرین ببورد بابد ک Middle اس کے بار ج files کے سسامر آمc م organizations جو آپ کو مین پیج سے نظراتی ہے اس کی جو چیزیں آپ کو چاہیئے وہ آپ نے رکھ دینی ہے اوپر نیچے بھی کر سکتے ہیں فیچر پوسٹ کو جو چیز آپ کو نہیں چاہیئے جیسے آپ نے ایڈیٹ کرنا ہے اور اس کو ریموو کر دینے وہاں سے جو چیز آپ کو نہیں چاہیئے ٹھیک ہے اور ٹائپ ٹوز کمنٹس یہ سارا کچھ یہ آپ کے گیجٹ سے لگے ہوئے ہیں یہ پھر بوٹم پہ آگیا آپ پہ فوٹر ٹائپ آگیا فوٹر ٹاپ کے اندار ریسن پوسٹ ہے ریسن پوسٹ کسی ایک خاص کٹیگری یہاں پہ آپ رکھ سکتے ہیں یہ ریسن پوسٹ ہے انہیں انٹرنیٹ پپولر اس چیز کو آپ نے دیکھ رہے ہیں یہاں پہ نیچے سوشل آئیکن لگے ہوئے ہیں اور یہ ساری تمام تر چیزیں اور یہ جو میں نے یہاں پہ ویب سائٹ سائٹ اپلوڈ کی ہے تھیم یہاں پہ جو تھیم میں نے اپلوڈ کی ہے اس کا میں لنک دسکرپشن کے اندر میں آڈ کر دوں گا وہاں سے آپ نے اس کو دیکھ کے کسٹمائزیشن کر دینی ہے بلوگر کی جو میں نے تھیم کی کسٹمائزیشن بتائی تھی وہ آپ وہ رکھنا چاہے رکھ لیں اگر یہاں سے آپ ڈائریکٹلی طور پر چاہتے ہیں کہ جو یہی آپ کا بلوگ ہے وہ آپ گوگل ایڈسن سے اپرووڈ ہو تو آپ یہ تھیم بھی یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں یہ تھیم ایڈ کرنے سے بھی آپ کو گوگل اپرووڈ مل جائے گا اور یہ جو ایڈز لگے ہوئے ہیں اس کو آپ نے کیسے ختم کرنا ہے یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہ جو نیچے ایڈ مینو ہے یہ دیکھیں ایڈ نظر آ رہا ہے اس کو یہ جاوہ سکرپ لگی ہوئی ہے اس کو کلک کرنا ہے یہ جو جاوہ ایڈ ہے اس کو اپنے ریموو کر دینا ہے باقی یہ رہنے دیں کیونکہ یہاں پہ آپ کو بھی ایڈ لگانا پڑھ سکتا ہے بعد میں ٹھیک ہے یہ والا بھی ایڈ ہے جاوہ سکرپ ایڈ ٹھیک ہے اس کو بھی آپ یہاں سے دیلیٹ آگ آپ اس کو ریفریش کریں یہ دیکھیں یہاں پہ جو ایڈز لگی ہوئے تھے وہ یہاں سے سکپ ہو گئے ہیں کتم ہو گئے ہیں یہاں سے آپ نے اپنے اپنے لنک لگا دینا ہے سوشل میڈیا کے فیس بک پیج لگا دینا ہے سرچ کو جو بھی آپ اوپر نیچے یہاں پہ آپ سنڈاؤن کرنا چاہیں تو آپ لے آؤٹ میں جا کے وہ ایزی لی اپنے منیوز کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں جی تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو امید ہے آپ کو یہ ٹاپک پسند آئے ہوگا اس ٹاپک کے رلیٹڈ اگر کسی کسی کسیم کے سوال ہے کسی کسیم کے کیوریز ہیں تو آپ کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو اس کا پراپرلی جواب دینے کی کوشش کروں گا تو آپ اس طرح سے ٹرائی کریں بلوگ بنانے کی پہلے آپ بلوگ کو کریئٹ کریں اس کے اندر آپ تھیم کو انپوٹ کریں تھیم کی کسٹومیزیشن کریں اگر آپ کو بلوگر کے تیم پسند نہیں آ رہی تو جو میں نے آپ کو تیم بتائی ہے سورہ ایس او ٹو آپ اس کو یہاں پہ لنک کریں اس کے ذریعے آپ اپلوڈ کریں اور اس کی کسٹومیزیشن کریں جو بھی تیم اگر آپ کو یہ بھی پسند نہیں آتی تو آپ سورہ کی ویب سائٹ پہ جا کے وہاں سے کوئی بھی تیم جو آپ کو پسند آ رہی ہے جو آپ کے مزاج کے جو آپ کی نیچ کے ریلیٹڈ ہے آپ اس کو دانلوڈ کر کے وہ اس کو انٹیگریٹ کر سکتے ہیں سیم ایس اسی طریقے سے جی تو دوستے ملتے ہیں اگر ہی ویڈیو میں تب تک دیجئے اجازت have a nice day اللہ حافظ